بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ لوگوں نے پڑھی لیا ہے آج ہم ایک سیرم بنائیں گے اور بہت ہی افیکٹیف سیرم ہے آپ لوگوں نے ویڈیو فل دیکھنی ہے ونٹرز میں سب کی سکن کوئی ایکسٹرا کیر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ونٹرز سیزن ہے ہی ایسا اس میں آپ کی سکن بہت زیادہ ڈل اور ڈرائی ٹائپ فیل ہوتی ہے میری سکن کمبینیشن سکن اور گرمیوں میں میں کوئی بھی آئیل بیس سیرم یا کریم بغیرہ اپنے فیس پہ یوز نہیں کر سکتی کیونکہ آئیلی ویسے ہی ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن سردیوں میں میری سکن نارمل ٹو ہلکی ہلکی سی ڈرائی بھی فیل ہوتی ہے تو میں اس سیرم کو بنا کے رکھ لیتی ہوں اور ہر سالی بناتی ہوں اچھا اب اس سیرم کے جو فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں آپ یقین نہیں کر سکتے لیکن آپ گھر میں جب اس کو بنا کے ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار میں نے واقعی کوئی بہترین چیز اپنے فیس پہ لگائی ہے اور وہ بھی آپ نے سارے انگریڈیونٹس اپنے سامنے ڈالے ہوں گے تو آپ کو اس چیز کی بھی تصلیح ہوگی کہ جو چیز میں نے ڈالی ہے وہ ٹھیک تھی تو اس لحاظ سے اس کے علاوہ یہ ایک ریزنے بل پرائس میں بھی بن جائے گا کیونکہ آپ کو جیسے نارملی پتہ ہی ہے کہ سیرم کی جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں تو یہ جو سیرم میں آپ کو بنانا چکھاؤں گی یہ آپ کی ایک تو سکن لائٹننگ کے لیے آپ کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے ایک تو سن لائٹ میں جانے کی وجہ سے اس کے علاوہ ویسے بھی نارملی ہم خیال نہیں رکھتے اپنی سکن کا تو وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے آپ نے یہ سیرم سدیوں میں بنا کے رکھنا ہے اپنے پاس اور اسے لازمی یوز کرنا ہے جتنا بھی ٹائم ونٹرز رہتی ہیں آپ میں سے یوز کریں گے یہ آپ کی سکن کو اندر سے ہیل کرے گا اور آپ کی سکن کے بہت سے پرابلمز کو ٹریٹ کرے گا کیونکہ اس میں جو آئلز وغیرہ میں نے یوز کیا ہیں یہ سب آئلز آپ کی سکن کے لیے بہت ہی بہترین آئلز ہیں اور آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائیں گے میں آپ لوگوں کو نیچے لنک بھی دے دوں گی ڈسکرپشن میں جو بھی ویب سائٹس وغیرہ ہیں جہاں سے میں نے بھی کچھ آن لائن منگوائے ہیں اور کچھ جو ہے وہ میرے قریبی مارکٹ سے مل گئے ویسے مارکٹ سے مل جائیں گے نارملی پنسار کے پاس سے آپ کو یہ سارے آئلز ایزیلی مل جائیں گے اچھا آئلز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس میں میں نے کون کون سے یوز کی ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ویٹامین ای کی تقریباً دو کیپسولز مطلب جو کونٹیٹی میں آپ لوگوں کو بنانے ذکھا رہی ہوں اس میں دو ہی یوز کریں گے آپ لوگ باقی آپ اس کے علاوہ اگر زیادہ بنا کر رکھنا جاتے ہیں تو آپ کونٹیٹی اس کی تھوڑی زیادہ کر سکتے ہیں اس میں جو میں نے آئلز یوز کی ہیں اس میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ایک تو آلمانڈ آئل ہے اب آلمانڈ آئل کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہیں کہ یہ آپ کی سکن کے بہت سے ایشیوز کو ٹریٹ کرتا ہے اور بہت ہی بہترین آئل ہے آپ کی سکن کے ٹیکسٹر کو امپروف کرنے کے لیے کمپلیکشن کے لیے ایکنی سکارز کو اس کے علاوہ سن ڈیمج کو رپیئر کرنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے اور ڈرائی سکن کے لیے یہ بہت ہی اچھا اور بہترین ماشرائزر ہے اچھا اس کے علاوہ میرے پاس آپ کو سکرین پہ دیکھ رہا ہے سامنے یہ پمکن آئل ہے اور یہ پمکن آئل بھی بہت ہی زبدست آئل ہے یہ ایکنی فائٹر کے طور پر سکن لائٹننگ پروپرٹیز ہیں اس میں یہ بھی سکن کے ٹیکسٹر کو امپروف کرنے کے لیے اور خاص طور پر آپ کے سکن ٹون کو لائٹر ٹون میں لانے کے لیے یہ بہت ہی بہت ہی بہترین آئل ہے اور اس کے علاوہ میں اس میں اورنج آئل یوز کروں گی اور یہ جو آئل ہے یہ میرا موس فیورٹ آئلز میں سے ہے کیونکہ یہ ایک تو ایکنی فائٹر کے طور پر آپ کی سکن پہ کام کرتا ہے پمپلز کو کنٹرول کرے گا ڈرک سپورٹس کو کم کرے گا انٹی ایجنگ ہے اور اس کے علاوہ بلیڈ سرکولیشن کو امپروف کرے گا اور آپ کی سکن کو لائٹر ٹون میں لے کے آئے گا اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ آئل ہے تو آپ نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے اس ریمیڈی میں اچھا جو آئلز میں نے اس میں یوز کیا اگر آپ کو اس میں سے کوئی ایک آدھ آئل نہیں ملتا تو آپ اسے نہ یوز کریں ویسے میرے خیال سے آپ کو سب کے سب مل جائیں گے ایزی لی لیکن اگر نہیں ملتے تو پھر آپ اس میں سے آپ نے آلمانڈ آئل آرنج آئل لازمی یوز کرنا ہے اس کے علاوہ پمکن آئل یہ تین آئل آپ نے لازمی طور پر اس میں یوز کرنا ہے اس کے علاوہ میرے پاس ہے سینڈل ووڈ آئل اور سینڈل ووڈ آئل جو ہے وہ آپ کی سکن کمپلیکشن کو سمود کرے گا جیسے کہ مجھے بھی ایکنی سکاس کا ایشو ہے تو یہ ایکنی سکاس کو بھی فیٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے آپ کی سکن کمپلیکشن کو امپروف کرتا ہے انیون سکن ٹون کو یہ امپروف کرتا ہے تو اس کے بہت سے بینفٹس ہیں آپ کی سکن پہ اور اس کے علاوہ یہ بہت سی ریمیڈیز میں بھی یوز ہوتا ہے میں آگے فردر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ میں اس میں یوز کروں گی سیفرون آئل اور سیفرون آئل آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ سیفرون جو ہے وہ آپ کے سکن کمپلیکشن کو فیئر کرنے کے لئے صدیوں سے بہت سی ریمیڈیز میں یوز ہو رہا ہے اور اس میں سکن ہیلنگ پروپرٹیز ہیں یہ بہت سی آپ کی سکن کے پروبلمز کو ہیل کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ ایزی مل جاتا ہے تو آپ اسے لازمی لازمی طور پر یوز کریں کیونکہ یہ آپ کی سکن کو بہت ہی زیادہ فائدہ دے گا چلیں جی اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اسے بنا لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو بلکل بھی آگے آگے کر کے نہیں دیکھنا اس کو آپ نے فل دیکھنا ہے کیونکہ جو اس کی کونٹیٹی ہے وہ آپ نے اسی حساب سے ڈالنی ہے جس حساب سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اچھا سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ میں نے لیا ہے آلمان ڈائل اور میں اس کو ڈائریکٹلی کنٹینر میں نہیں ڈال دی پہلے میں اس کو اس کلاس میں بنا لوں گی اس کے بعد میں اس کو اس میں شفٹ کروں گی کوئی بھی کنٹینر لے لیں آپ خالی اگر آپ کے پاس کوئی کنٹینر گھر میں پڑا ہوئے خالی کسی بھی چیز کا تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اب اس کے اندر میں نے تقریبا تقریبا یہ 4 to 5 ٹیبل سپون میں نے اس میں آلمان ڈائل یوز مقصود کونٹیٹی آپ نے اس میں یوز کرنی ہے جیسے کہ میں آپ کے سامنے سینڈل ووڈ آئل لے رہی ہوں تو یہ تقریبا ایک 1 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا ہے اس سے زیادہ آپ اس میں ایڈ نہیں کریں بس یہ کونٹیٹی بلکل اناف ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر لیں اورنج آئل اورنج آئل جو ہے وہ بھی آپ نے تقریبا اس میں ایڈ کرنا ہے 1 ٹیبل سپون سے زیادہ ایڈ نہیں کرنا اور اس میں میں نے یہ ہیمانی برینڈ کا یوز کیا بہت اچھا برینڈ ہے اور ان کی بہت سی چیزیں میں یوز کرتی ہوں تو مجھے بہت پسند ہے کروں گی پمکن آئل اب یہ پمکن آئل ہے یہ آپ نے تقریبا 2 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرنا ہے میں نے دوسرے دو آئل تھے وہ کم اس لئے ایڈ کیا ہے کیونکہ وہ تھوڑے سے اگر آپ دائریکٹ اپنی سکن پر لگاتے ہیں تو آپ کو ہلکی سی جلن ہوتی کونٹیٹی کا آپ نے ضرور دہان رکھ ہے کم زیادہ نہیں کرنا جتنا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے بلکل اسی حساب سے آپ لوگوں نے چمت سے ناپ کے کرنے اب اس میں ایڈ سیفرون آئل اس کی بھی سیم کونٹیٹی میں نے تقریبا جو دو آئل ڈالے تھے اتنی ہی ای ون ٹیبل سپون کونٹیٹی میں نے سیفرون آئل کی بھی یوز کرنی ہے تو بس یہ بلکل پرفیکٹ آپ کا بن جائے گا یہ ساری بوٹلز میں اچھا آئل بچا ہو ہے باقی پوری ونٹرز بھی آپ جتنا مزی بنائیں بنا کے لگائیں اور میل فیمیل سب اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اس کی کچھ پرکوشن رکھ نہیں آپ نے اس کو نائٹ ٹائم میں لگانا ہے اور اس کے بعد صبح اٹھ کے فیس واش کرنے کے پر اپلائے کرنے کے پات آپ لازمی طور پر سن بلوک لگانا ہے اس میں وائل یوز کی ہے اس میں ویٹیمین سی بھی موجود ہے تو ویٹیمین سی جب آپ اپنے فیس پر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لازمی طور پر سن بلوک ویسے بھی لگانا چاہیے لیکن لازمی طور پر آپ نے یوز کر نا اس کے بعد ہم ایٹ کر لیں گے یہ ویٹیمین ای کی دو کیپسول لی یعنی چار ایٹ کریں گے لیکن میرے لحاظ سے آپ اتنا ہی بنائیں اتنا ہی بنا کے رکھیں کیونکہ آئلز ہیں یہ سارے ایک ساتھ میکس کر کے رکھے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اتنی اتنی کانٹیٹیو میں بنائیں اور جب یہ ختم ہو جائے تو پھر اور بنا کے رکھ لیں تو آپ اسی طریقے سے اس کو ہی روز کریں میرے پاس یہ خالی کنٹینر پڑھا تھا تو اس میں اس کو ڈال کے سٹور کر لوں گی اور اس کا پمپ مجھے بہت پسند تھا تو میں نے سوچا تھا کہ اس بار میں اس ہی میں بنا کر گی کیونکہ ہے کہ آپ نے اگر یوز کیا ہے تو آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا مل ہے اب آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سبسکرائب تکلیو